اسلام علیکم مرچ کیا ہے کیا ہو رہا ہے میں تھوڑی سے آپ کو نے اس کی کمپوزیشن اسے کہتے ہیں اس کا جو یہ کھچڑی پاک رہی ہے نا یہ بتاتا ہوں اس کے انگریڈینٹس سب سے پہلے تو آپ کو بڑی خبر یہ دیں کہ کل جو فیصل وادہ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کوئی ہماری پگڑی اچھا لے گا تو ہم اس کی پگڑی کا بھی فٹبال بنا دیں گے آہ آہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں فیصل وادہ صاحب نے کس کو کہا ہے کہ اگر کوئی ہماری پگڑی اچھا لے گا تو ہم اس کی پگڑی کا فٹبال بنا دیں گے کس کو کہہ رہے ہیں بتائیں ذرا آپ بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں آہ سدھی سدھی گال فوج والو پریس کانفرنس ہوئی ہے فیصل وادہ کون ہے جی جو فوج کا بوٹ لے کے عمران خان کے دور میں میز پہ اس نے لکھ دیا تھا تو اس نے فوج کی طرف سے پریس کانفرنس کی ہے نا اور اس نے عدلیہ کو دھمکی دی ہے کہ جناب اگر آپ ہمارے خلاف کاروائی کریں گے فوج کے خلاف کاروائی کریں گے آرمی جنرلز کے خلاف کاروائی کریں گے ان کی پگڑی اچھا لیں گے تو ہم آپ کی اچھا لیں گے بلکہ اچھا لیں گے نہیں ہم پھٹبال بنا دیں گے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے تو یہ اس کا جناب ایالی فوج نے نہیں فوج نے تک رائی ہے نا پریس کانفرنس اس کا آج ابھی ابھی یہ خبر بتا رہا ہوں بریکنگ نیوز کے طور پر چیف آف آرمیسٹا ہمارے قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لے لیا اور فیصل وارڈوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کل آؤ میرے پاس اس کی وضاحت کرو کہ کدھی پگڑی اچھل رہی سی اور کس کی پگڑی کا فوٹبال بنانے تک گال ودی نہیں بھئی گال واد گئی ہے سار گال واد گئی ہے میں نے کہا نا یہ کٹا ہے جو روز نیا کھلتا ہے یہ دیکھیں اب اور کیا ہو رہا ہے تماشا اور اتر من اللہ نے اس کی اوپر بڑے روانس دی ہیں اس رکھا یہ فیصل وارڈا نے جو پگڑی اچھالنے کا کہا ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے تو سر جی یہ میں آپ کو دو دن سے جو ویڈیو بنا رہا ہوں فوج اور ججز آمنے سامنے آگے اب اس کا کیا بنے گا یہ کوئی بندیال والی صورتحال نہیں ہے یہ کوئی جسٹس ساکب ناسور والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یس یس کہتے تھے ادھر آپ آپ کھچڑی ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کھچڑی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کون خلاف ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کون ہے شباز شریف حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے تو یہ دیکھیں یہ تین کیسے بن گئے یہ اتر من اللہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے ججوں کی مجارٹی کیوں عمران خان ویڈیو لنک پہ آئے کیونکہ اتر من اللہ اور قاضی فائزیسہ خود قاضی فائزیسہ عمران خان کے خلاف ہے لیکن اس وقت چونکہ عمران کا بیانیاں جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے اس لیے وہ بیانیاں مل رہا ہے انتہاں کوئی کسے گلتی سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں جناب یہ آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے کومنٹس آ رہے ہیں اور بڑا سارا کچھ ہو رہے ہیں اتر من اللہ کے ساتھ سیٹی مل گئی ہے میرا خیال ہے قاضی فائزیسہ کی ہم تو قاضی فائزیسہ کو اپنا سمجھ رہے تھے نا نہیں قاضی فائزیسہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اب آپ اس تکون کو سمجھیں یہ کیا ہو رہے ہیں کیا کھچڑی پکنے جا رہی ہے اگر یہ فائزیسہ اسٹیبلشمنٹ پرو ہوتے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا عمران خان کو جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا نا قاضی فائزیسہ سے میں جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں اب اس یہ کھچڑی ہے جو پک رہی ہے آپ اس کو دیکھیں اس کا یہ کدھر جا رہی ہے کھچڑی اب فوج بھی میدان میں ہے اب اب کیا ہوگا اب جناب علی ایک بڑی لڑائی سامنے آنے والی ہے جس کا پھر ایک نتیجہ آئے گا جیسے ایک زلزل آتا ہے نا تو جو بیلڈنگ میں درانے پڑی ہوتی ہیں وہ پھر گر جاتی ہے اور پھر اس بیلڈنگ کو نیا بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کھچڑی ذہن میں رکھ لے ہم جو مسلم لیگ نونی ہیں ہم قاضی فائزیسہ کو اپنا سمجھتے تھے نہیں اس وقت وہ اپنے نہیں ہیں اس وقت اگر آپ اپنا سمجھ سکتے ہیں تو آسم منیر کو سمجھ سکتے ہیں یہ بڑی عجیب سی کھچڑی ہے سارجی عجیب سی کھچڑی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو جناب فوج کا اور آرمی کا یہ اٹھ کھڑکا ہے اور یہ چال رہا ہے اور باقی جناب بڑی باتیں چال رہی ہیں عمران خان کی تصویر کے حوالے سے اب آدھے یودی کہتے ہیں کہ یار عمران خان دید ہے تصویر سامنے نہیں سی آنی چاہیے اس میں تو کلیر پتہ چال گئے کہ وہ نشہ کر رہے ہم اس تصویر کی امید تو نہیں کر رہے تھے کہ نو مہینے بعد جو تصویر آئے گی وہ یہ والی آئے گی اور یہ ویڈیو بھی سپریم کورٹ کے اندر سے یہ تصویر لیگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ کیس بھی غیر وہ ملتبی ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ یہ دس دنوں کے لیے آزربائی جان جا رہے ہیں باقو جا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سر جی یہ تھری مکھی لڑائی ہے قاضی فائز عیسیٰ کا موقف اور ہے آرمی چیف کا اور ہے عمران کا اور ہے کچھ سمجھ آئیے آپ کو میری باتوں کی نہیں آرہی تو یہ یہ دیکھیں فیصل وارڈا کا جو آیا ہے نا نوٹس اس کی اوپر مزید لڑائی تیز ہو سکتی ہے یہ اس کی آپ پیشنگوئی نہیں کر سکتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا قاضی فائز عیسیٰ کہ حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی جو ڈیشری جو ہے نا وہ ڈٹ گئی ہے یہ آز خود نوٹس جو قاضی فائز عیسیٰ نے لیا ہے چھ ججوں کا اس کی بھی آپ سمجھ آئے نا خیالات جی اس وقت مل رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کے میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور دوسرے خیالات شباز شریف کی اور آسم منیر کے ملتے ہیں یہ ادھر کا پلڑ ہے ادھر کا پلڑ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا چونکہ عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی بھی ہے ریفرنس والی اس لیے وہ ابھی تھوڑا نا شرم آ رہے ہیں نئی نویلی دلن کی طرح شرم آتا ہے نا جیسے نئی نویلی دلن کو دو تین دن شرم آ رہی ہوتی ہے کسی گھر والے کے ساتھ آنکھ نہیں ملا رہی ہوتی کام نہیں کر رہی ہوتی کمرے میں گھسی ہوتی ہے تو یہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے آپ اسے کچھ پتہ لگا میری کھجڑی کا آہ لگ گیا پتہ آپ کو لگ گیا آپ اس کی اوپر تفسرہ کریں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں تو باقی شباز شریف شاہب کام اچھے کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں اور یہ سارا سلسلہ بلکل صحیح ہے اور آخر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹھائیس مئی کو گروپ لائیف انشورس کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد میں لگ گیا ہے اس سے پہلے پہلے اور جو دونست شامل ہو رہے ہیں ہم ان کو اس مین کیس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ جو چار سال کے بعد کیس لگا ہے بلکہ انیس کا کیس ہے تو بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس یہ پانچمہ سال لگ گئے تو اب آپ اس میں کیس میں شامل ہوں گے تو آپ کو پانچ سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کھچڑی بھی دیکھیں کیا ہے اور فیصل وانا کا نوٹس بریکنگ نیوز ہے اور باقی ہمارے ساتھ رابطے کے لیے زیروں تھری زیروں زیروں فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو پہ رابطہ قیم کریں منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصف بیلڈنگ منصف چیمبر وان ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور ٹھیک سر جی ادھر جو رواج بن گیا ہے نا ہر چیز کو رگڑ رہا ہے دلکل یہ جماعت اسلامی کے جناب جلوس جا رہا ہے اور یہ روڈ دونوں طرف سے بند ہے یہ دیکھتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور یہ یہ ان کا کسان مار جا رہا ہے یہ دل سے کسانوں کے ساتھ ہوتے نا آج ساری دنیا ان کے ساتھ ہوتی جترہ یہ جلوس نکالتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف ضرور دینی ہے پورے جلوس اور جلسے روڈ بند کر دینے ہیں اور ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا بلکل یہ غلط کرتے ہیں بلکل ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے مذاکرات کریں ہر بات سڑک پہ ہر بات سڑک پہ یہ نکل آتے ہیں اور وہ سارا کچھ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ترانے لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ لگا ہوئے ہیں یہ کسانوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ جیتی ہو رہا ہے جی یہ درامے سارے ایک سیٹ نہیں جیتی پورے پاکستان سے انہوں نے ایک سیٹ اس کی وجہ یہ ہی ہے